موسیقی برزخی زندگی سے متعلق آج کا سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی انسان کو مرنے کے بعد نہلاتے ہیں کفن پہناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پبرستان کی طرف لے کر جاتے ہیں تو اس کی پکار کیا ہوتی ہے اس کی فریاد کیا ہوتی ہے اور اس کی فریاد کو کون لوگ سن پاتے ہیں کون لوگ نہیں سن پاتے ہیں یہ ایک اہم سوال ہے اللہ تعالی جس کو چاہے بولنے کی طاقت دے سکتا ہے اس سے متعلق صحیح بخاری میں بڑی وضاحت کے ساتھ حدیث موجود ہے ایک ہزار تین سو چودہ نمبر پر روایت ہے راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی انسان کو مرنے کے بعد کفن پہنا دیا جاتا ہے اور اس کے جنازے کو اٹھا کر لوگ اپنے کندھوں پر رکھ کر قبرستان کی طرف چلتے ہیں اور اسے لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف بڑھتے ہیں ایسے موقع پر ہر مرنے والا چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو اچھا ہو برا ہو کسی بھی طرح کا انسان ہو اس کی کوئی نہ کوئی پکار ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی فریاد ہوتی ہے وہ کچھ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً جو بھی انسان مرتا ہے اس کی دو قسموں میں سے کوئی ایک قسم ضرور ہوتی ہے یا تو انسان اچھا ہوگا مومن اور مسلمان بندہ ہوگا اللہ کی جنتوں کا مستحق ہوگا یا تو انسان گنہگار ہوگا جہنم کا اور عذابِ قبر کا مستحق ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي اگر نیک آدمی کا جنازہ لوگ لے کر کے اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو وہ نیک آدمی کا جنازہ کیا کہتا ہے قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي جلدی لے چلو جلدی لے چلو جلدی لے چلو وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ اور اگر مرنے والا جس کے جنازے کو لوگ اٹھائے ہوئے ہیں مرنے کے بعد دنیا میں برا انسان ہوتا ہے گنہگار انسان ہوتا ہے کافر و مشرق یا منافق یا فاسق و فاجر ہوتا ہے نیک آدمی نہیں ہوتا برا آدمی ہوتا ہے تو کہتا ہے یا وَيْلَحَا اَيْنَيَذْحَبُونَ بِحَا ہائے افسوس ہائے میری بربادی لوگ مجھے اٹھا کر کہاں لے جا رہے ہیں لوگ مجھے اٹھا کر کہاں لے جا رہے ہیں اَيْنَيذْحَبُونَ بِحَا یعنی اس کے جنازے کو اٹھا کر لوگ اس کے گھر سے کہاں لے جا رہے ہیں اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَسْمَعُ سَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَان مرنے والے کی اس پکار کو میت کی اس فریاد کو انسان کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہے اور بعض روایتوں میں سقلین کا لفظ ملتا ہے کہ انسانوں اور جناتوں کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی آواز کو سنتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بھی بیان کیا کہ اللہ تعالی نے اس کی آواز کو سننے کی طاقت انسانوں کو کیوں نہیں دی ہے فرمایا وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَسَعِقَا اگر انسان وہ آواز سن لے اس کی فریاد سن لے تو انسان بے ہوش ہو جائے گا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو بھی انسان مر جاتا ہے اور اس کے جنازے کو لوگ اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہیں تو اس کی فریاد ہوتی ہے اچھا آدمی ہوتا ہے تو کہتا ہے جلدی لے چلو جلدی لے چلو اور برا آدمی ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے برے آدمی کی میت ہوتی تو کیا کہتی ہے ہائے افسوس لوگ کہاں لے جا رہے ہیں یہ اس کی فریاد ہوتی ہے اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ملک الموت روح نکالتے وقت ہی مرنے والے کو اگر نیک ہے تو جنت کی خوش خبری سنا دیتے ہیں اور اگر برا ہے جہنمی ہے تو دوزق کی بشارہ سنا دیتے ہیں ایتوہن نفس الطیبہ ایتوہن نفس الخبیسہ اس طرح کے الفاظ حدیث کے اندر موجود ہے اے پاکیزہ روح اللہ کی رزا جوئی اور خوشنودی کی طرف نکل اگر نیک ہوتا ہے مرنے والا تو اس طرح کی بات فرشتے کرتے ہیں اور اگر برا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ایتوہن نفس الخبیسہ اے خبیس روح اللہ کی غضب اور اس کے عذاب کی طرف نکل تو مرتے وقت چونکہ یہ باتیں فرشتے کر دیتے ہیں اس لئے نیک آدمی تو خوش ہو جاتا ہے اب تو میرا بیڑا پار ہو گیا اب تو میں پریشانی اس سے نجات پھا گیا ابھی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی جنت کا بچھونا بچھایا جائے گا جنت کی خوشبو آئے گی یہ ساری چیزیں اس کو معلوم ہو جاتی ہے کہ میرا بیڑا پار ہو گیا میں تو کامیاب ہو گیا اور گنہگار انسان سوچتا ہے دنیا میں جب تک رہا اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اب اللہ کا عذاب شروع ہونے والا اس لئے وہ کہتا ہے نیک آدمی کی جلدی لے چلو اور برا آدمی مرنے کے بعد جب اس کی میت لوگ اٹھاتے ہیں برے آدمی کی تو کہتا ہے کہاں لے جا رہے ہو وہ میت کی آواز ہی ہوتی ہے دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ کچھ آوازیں ایسی ہیں جسے انسان اور جنات نہیں سن سکتے یہ اللہ تعالی کا حکم ہے اللہ کی قدرت ہے جس کو جو چاہے سنائے جو چاہے نہ سنائے آپ غور کیجئے اس کی فریاد آتی ہے میت کی آواز آتی ہے مرنے والا مرنے کے بعد جب جنازے پہ ہوتا ہے میت کی شکل میں تو آواز لگاتا ہے لیکن اس کی آواز کو ہم کتنی بھی کوشش کریں نہیں سن سکتے کتنی بھی ترقی کر لیں دنیا کی اجازات میں سائنس میں ٹکنالوجی میں لیکن اس آواز کو ہم سن نہیں سکتے اللہ تعالی نے خاص کر دیا کہ انسان اسے سن نہیں سکتا ہے اور تیسری بات اس حدی سے معلوم ہوئی کہ مرنے کے بعد جب جنازہ لوگ قبرستان لے جاتے ہیں تو اس کے اٹھانے والے صرف مرد ہوتے ہیں عورتیں جنازے کو اٹھا کر قبرستان نہیں لے جا سکتی امام بخاری نے باقیدہ باپ بادہ ہے کہ جنازے کو کون اٹھائیں گے مرد حضرات اٹھائیں گے اور چوتھی باتیں معلوم ہوئی کہ جب میت کے لوگ قبرستان لے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی فریاد ساری مخلوقات سنتی ہیں انسانوں کے علاوہ باز راتوں میں جنازہ اور انسانوں کے علاوہ اور پانچی باتیں معلوم ہوئی کہ میت کی آواز اتنی ڈراؤنی ہوتی ہے جب لوگ اس کو قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں اتنی ڈراؤنی ہوتی ہے اتنی ڈراؤنی ہوتی ہے اگر انسان سن لے تو کوئی کندھا دینے والا نہیں ملے گا کوئی کندھے پر رکھ کر اس کو قبرستان نہیں لے جا پائے گا جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روائے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے عذاب قبر سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ لَا أَن تَدَافَنُوا مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے تو میں اللہ سے دعا کرتا اَن يُسْمِعَكُم مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ کہ اللہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے قبر کے عذاب کی جو آواز رونے چیخنے کی مرنے والوں کی آوازیں جو قبر میں آتی ہیں میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ سنا دے لیکن اگر تم سن لوگے تو کسی میت کو کوئی دفن کرنے والا کسی کو کوئی نہلانے والا کوئی کفن پہنانے والا نہیں ملے گا سارے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اس کو اس کے قریب کوئی نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم ابھی اس دنیا میں ہیں ہمیں عمل کرنے کا موقع ہے توبہ کرنے کا موقع ہے گناہوں سے بچنے کا موقع ہے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا موقع ہے اللہ ہمیں اپنے عمال کی اصلاح کی توفیق ادا فرماؤں ہمارے گناہوں کو درگزر فرماؤں ہماری غلطیوں کو معاف فرماؤں اور ہمیں اس قبر کو اور موت کو کسرس سے یاد کرنے کی توفیق ادا فرماؤں اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرماؤں آمین وصلا اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا